موسیقی زلہ سبی میں شہید بے نظیر بھٹو کی پندروی برسی نہائی تھی عقیدت و احترام سے منائی گئی دعائی مغفرت اور لنگر کا خصوصی احتمام کیا گیا سبی میں برسی کے سلسلے میں پیپرس لیبر بیورو کے زیر احتمام ریلوے آفیسرز ریسٹ ہاؤس سبی میں شہید بے نظیر بھٹو کی پندروی برسی کی تقریب منقید ہوئی تقریب کے مہمانے خاص پاکستان پیپرس پارٹی سبی ڈیویجن کے جنرل سیکیٹری ملک قائم الدین دہپال تھے جبکہ صدارت پیپرس لیبر بیورو کے صوبائی رہنما میر نسیم گشکوری نے کی تقریب میں پاکستان پیپرس پارٹی پیپرس لیبر بیورو اور خواتین ونگ کے کارکروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی برسی کی تقریب سے پیپرس لیبر بیورو کے صوبائی رہنما میر نسیم گشکوری پاکستان پیپرس پارٹی سبی ڈیویجن کے جنرل سیکیٹری ملک قائم الدین دہپال زلعی جنرل سیکیٹری فیدہ حسین سمو خواتین ونگ کے ڈیویجنل صدر زبیدہ پروین زلعی صدر زلخان اور حبیب اللہ بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے پندرہ سال ہو گئے ہیں محترمہ رانی روحانی طور پر آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پیپرس پارٹی کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے بھٹو خاندان نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جمہوریت کے فروغ اور غریب عوام کے حقوق کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے ملک میں غریب عوام کے حقوق کے لیے عظیم جدوجہد کی ان کا ویجن ہمارے لیے مشل راہ ہے ان کی سوچ اور فکر پر عمل کرتے ہوئے پی پی کے جیالے پاکستان کو عظیم ریاست بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ کارکن اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں مصبت تبدیلی میں نوجوانوں کا قلیدی کردار رہتا ہے اور الحمدللہ بلوچستان کے نوجوان باشہور اور سیاسی سوچ و فکر رکھنے والے ہیں پیپس پارٹی صبح کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بینانے کے لیے انہیں روزگار تعلیم کے مواقع فرہام کر کے ان کے محل کو بلند کیا جائے گا تقریب کے اختتام پر شہید بنظیر بھٹو کے احسال روح کے ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور لنگر کا احتمام کیا گیا